موسیقی 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 اور آگے بہت ہی کچھا آنے والا ہے کچھا راستہ موسیقی موسیقی تو ابھی ہماری کھیت کا جو راستہ ہے وہ آنے والا ہے یہاں پر اور آگے جو دکھائی دے رہا ہے وہ جو پھارا ماؤس ہے نباب خانگا لازٹ ٹائم بھی میں نے دکھایا تھا تو یہ یہاں سی ایک کچھا راستہ نکلتا ہے اور اسی راستے پر ہمارا کھیت ہے تو یہ راستہ یہاں سی لگ بگ جا رہا ہے اور یہ ابھی تو کھیتوں کے بیچوں بیچ ہے لیکن جب بھی یہاں پر جو یہ کھیت والے ہیں جتنے بھی آس پاس کے یہ اپنی باؤنری کروائیں گے تو سائد اس کو ایک سائیڈ میں ڈال دیں گے راستے کو ابھی تو بیچ سے ہے پھر یہ کہا رہے گا باؤنری کریں گے تب ہی بتا چلے گا ابھی یہ چڑھائی آگئی ہے اور گاڑی نے پھوڑ گاڑی ہے بہت ہی ایجی آسانی سی چڑھائیوں پار کر لیتی ہے تو یہ یہاں سے یہ راستہ سیدھا ہے اور سیدھے میرے کھیت میں ہی جائے گا اور کھیت وہاں پر وہ لگیوں میں ہے اور یہ آپ رویڈا دیکھ سکتے ہیں لاشٹ ٹائم بھی آپ کو دکھایا تھا رویڈے کے جو پھول ہے نا بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی کھیت کے بہت ہی نزدیک آ چکے ہیں اور جو ہماری گاڑی میں ایک تار پڑا ہے تو اس تار کو وہیں انہی کے پاس دار دیں گاڑی بڑی لے لیا تو یہ جو ورکر ہیں کام کرنے والے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے بابو لال جی ہیں اور باقی دو کا نام میں جانتا نہیں ہوں ڈگی کھل دیں ہاں بابو لال جی کیا جال ہے بڑی ہے تو یہ جال ہے اور یہ جال ہے یہ نکال دیا ہے یہاں پر اور یہ بابو لال جی ہیں وہ بہت ہی بہترین آپ تو یہ جال دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا شاندار یہاں پر انہوں نے باندھ رکھا ہے اور آپ کا کہہ نام ہے پپو جی اور آپ کا یہ کارو رام جی ہے تو اگر کسی کو بھی کھیت میں جال وال بندوانا ہو تو بہت ہی شاندار ہمارے دو کھیتوں میں انہوں نے باندھا ہے اس کے علاوہ ایرپان بائی صاحب والے کھیت میں بھی انہوں نے باندھا تھا تو بہت ہی شاندار جال یہ مطلب باندھتے ہیں تو کسی کو اگر بنوانا ہو تو سمپرک کر سکتے بابلال جی کے نمبر میرے پاس بھی ہیں میرے سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بابلال جی کے نمبر ہے وہ میں سکرین پر بھی ڈال دوں گا ابھی چائے کا لطف اٹھا رہے ہیں تو یہ گاڑی گھومانے گئے ہیں وہاں پر ساروک ساروک دونوں تو تار تھا جو ہم نے وہاں پر رکھ دیا ہے ان کو ضرورت پڑے گی ابھی تار کی اور جو لگائیں گے وہ اتنا لگا دیں گے جو بچے گا وہ کل ہمیں واپس لینے آنا ہے آج کا جو کام ہے وہ لگ بک کمپلیٹ ہم نے وہاں پر نکڑا دیا ہے تو سامنے سے دھوپ بہت زیادہ آ رہی ہے اس لیے ویڈیو ریکوڈنگ بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آنکھ ہے وہ کھل ہی نہیں رہی ہے تو لگ بک ہم دیشوہ میں آ چکے ہیں اور دیشوہ سے سیدھے بھی نکل سکتے تھے لیکن سیدھے نکلیں گے تو ٹائم پاس بھی تو کرنا ہے یہاں پر پانی کی نکاس ہی نہیں ہے اس لیے جو پانی ہے وہ یہیں پر رک جاتا ہے کیچڑ ہے یہ پورا دروگا یہاں پر کوہ بھی بنا ہوگا بھائی ہے یہاں پر بھی کھیت ہے اور یہاں پر بھی کھلی جگہ ہے پھر بھی روڑ پہ کچڑ جمع ہوا ہے یہ اگر طریقہ نہیں ہوا ایسے مجھے اچھا نہیں لگ بھی تو ابھی بیسوہ کے روڑنگ دکھانے کے لیے ہم نے گاڑی بیسوہ کی طرف گھماتی ہے اور آپ کو پورا یہ سارو بھائی ہے یہ بول رہے ہیں کہ بیسوہ کی شیئر کروا کے لے جائیں گے تو یہ بولتے تھا ہے نہیں یہ کھالی بتاتے ہیں میرے کو یہ سارو سے اور یہ دوسرے سارو بھائی ہے یہ بھی بلکل نہیں بولتے ہیں یہ بھی کھالی آستے ہیں مجھے لگتا ہے اب اسکولوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں اس لیے بچے ہیں وہ اسکولوں سے آئے ہوئے ہیں ہلو تو پہلے سامنے سے سورج آ رہا تھا اس کی وجہ سے ویڈیو بنا نہیں پا رہے تھے اور اب کی بار جو سورج ہمارے پیچھے ہو گیا ہے بلکل بھی بھی تو ابھی ویڈیو کلیر بھی آ رہا ہے اور اس لیے وہاں بھی سارو کر دیا ہے اور یہ ہے بیسوہ کی سرکاری سکول جس میں ٹوال کلاس میں میں آ پر پڑھا ہوں اور یہ جو بیسوہ کی جو پرانی سی اچھی ہے اس کی حالت دیکھیں آپ کھنڈر ہو چکی ہے کیونکہ جب یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو کھنڈر تو اوڑا ہی ہے یہ ہے ایم کی کوہنور اینٹرلوک برکس فیکٹری جس کا جو ویڈیو پہلے میں نے بنایا تھا اس کا میں جو لنک ہے وہ آئی بوٹن پر دے دوں گا تو آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بیسوہ سے ہم بہار نکل رہے ہیں اور نکلتے وقت یہ راستے میں مگان دیکھئے بہت ہی شاندار بیلڈنگیں یہاں پر بنائی ہوئی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اکرام کے مگان جو پہلے بھی دکھائے تھے بلوگ میں یہ مگان دیکھئے بہت خوبصورت مگان بنے ہوئے ہیں یہاں پر اور روڑ بھی بہت اچھی ہے یہ کیونکہ جب سے یہ روڑ بنی ہے اس کے بعد بیسوہ سے بینجریہ بلکم بھی ٹائم نہیں لگتا ہے اور ایک اور یہاں پر یہ جو بلوگ کی فیکٹری ہے اور یہ ہے ہمارے بیسوہ کا سی اے سی کمیونٹی ہیل سینٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کورٹر ہے رہنے کے لیے تو یہاں سے ابھی بینجری دو کلومیٹر دکھا رہے ہیں اور یہ ہے ہمارے گاؤں کا جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا شانتی نگر جس میں کافی شانتی ہے ہریجرو ہی بچتی ہے یہ لگ بگ 30 سے 35 مکان ہے اس پورے ایریا میں اس سائیڈ بھی ہیں تو لگ بگ پانچ بجنے میں آ چکے ہیں اور ہم گھر سے لگ بگ نماز پڑ یہ جہور کی نگلے تھے دائی بجے پانچ بجنے میں آ گئے ہیں تو دو ڈائی گھنٹے ہم نے پہلے بائک پہ تھے پھر گاڑی میں آئے اور ایک یہ راستہ ہے جو بینجری میں سیدھا ڈائیریکٹ جائے گا تو یہاں پر بھی روڑ بننے والی ہے بہت جلد اور یہ جو مکان آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو پنک والے ہیں یہ اپنے ساروک بھائی کے مکان ہیں ساروک بھائی ہے آپ کے پاس سامنے ہائیں اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو کسان درم کانٹا ایم ٹریڈنگ کمپنی بینجری ہے عرباز اور عرفان بھائی جو کہ یہ میرے چاچا کے لڑکیں ہیں انہوں نے یہاں پر یہ کانٹا تیار کیا ہے تو بہت جلد اس کا اُدھگاٹن ہوگا لیکن لگ بک جو مال ہے وہ سپلائی کرنی سالو کر دیا ہے سیمنٹ بھی ہے سارے جو بھی بیلڈنگ میڈیریل کا جتنا بھی کام ہے وہ یہ کریں گے یہاں پر اور یہ مکان جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پھر بکری آگئے یہ مکان دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت شاندہ لوگ آ رہا ہے اوپر سولر پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے تو دوستو آج کا بلوگ کچھ سپیسل نہیں ہے بس میں نے ایسے ہی بنا دیا کہ کافی لوگ جو باہر رہتے ہیں سعودی دبوئی میں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے اور کافی لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں بولتے بھی ہیں کہ ہمیں گاؤں کی شیر کروا جاتے ہیں گھر کا میرا نورمل کام تھا تو اسی حساب سے میں نے سوچا کہ لگ بگ بلوگ بنا دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے کچھ کونٹیٹ سوچ رکھا ہے تو مجھے ضرور بتانا رمضان مہینے میں کہ میں کس چیز پر ویڈیو بنا ہوں اور ابھی فیلال آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کا یہیں پہ کرتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دینا اور ویڈیو میں جو کچھ بھی غلطیاں ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا دنیواد، تھینکیو، سکریہ، سب بخیر موسیقی موسیقی